لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم کہا جاتا ہے کہ پیریس دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے کیوں نہ ایک نظر ہم بھی دیکھیں اپنی خود کی نظر سے کہا جاتا ہے کہ پیریس محبت کرنے کے لیے بنا ہے یہ شہر بہترین آرٹ اور کلچر کا جیتا جاکتا نمونہ ہے ویسے تو اس شہر کی ہر گلی پہلی بار میں ایک جیسی دکھائی دیتی ہے لیکن اگر تھوڑا سغور کیا جائے تو ہر گلی آپ کو ایک الگ طرح کی آرٹ سے بھرپور دکھائی دے گی ویسے تو یہ پورا شہری خاص ہے لیکن ایفل ٹاور کی بات ہی نیرانی ہے ایفل ٹاور کے بارے میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس کو صرف بیس سال کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کی وجہ پیریس کے لوگ تھے پیریس کے لوگ جو ذہنی طور پر آرٹ اور کلچر کے قدردان تھے اور اپنے باریک آزاروں سے پتھر اور برف پر اتنی کمال کی کاریگری کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے ان میں جان ڈال دی گئی ہو ہوا یوں کہ اکتیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو جب اس ٹاور کو مکمل کیا گیا تو پیریس کے لوگوں کو یہ لوہے کا بدصورت ڈھانچا ایسا لگا جیسے کسی خوبصورت پینٹنگ پر کالی روشنائی بکھیر دی گئی ہو لہٰذا ان لوگوں نے ایفل ٹاور کے خلاف دھرنا دے دیا اور یہ تحریک اتنے بڑے پیمانے پر کی گئی کہ فرانس کی سرکار کو یہ بھروسہ دلانا پڑا کہ اس کو بیس سال کے بعد سن انیس سو نو میں توڑ دیا جائے گا بیس سال پورے ہوئے تو ریڈیو ایجاد ہو گیا اور ریڈیو سگنلز کے لیے فرانسیزی سرکار کو ایک اونچی عمارت کی درکار تھی اور ایفل ٹاور اکلوتی ایسی جگہ تھی جہاں سے پورے پیریس میں ریڈیو سگنلز بھیجے جا سکتے تھے لہٰذا ایڈمیسٹریشن کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور پیریس کے لوگوں نے بھی اب ایفل ٹاور کو پبول کر لیا تھا موسیقی اونچائی سے دیکھنے پر پورا پیریس شہر آپ کی نظروں کے سامنے ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرح بکھر جاتا ہے یہ منظر آپ کی زندگی کے اہم ترین منظروں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو آپ اپنی یادوں میں سنجو کر سالوں تک رکھ سکتے ہیں پیریس ایک آرٹ ہے ایک کلچر ہے ایک لطف اندوز احساس ہے لیکن نفرت کے پجاریوں نے اس محبت کے شہر کو بھی نہیں چھوڑا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے لال کر دیا گیا چودہ نومبر سن انیس سو پندرہ میں اس شہر کو آتنگوات کا نشانہ بنایا گیا پیریس پر حملوں نے پیریس کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے آرٹ لورز کو زخمی کیا ہے ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے لیکن پیریسی گلیوں میں بہنے والا لہو دو قتل کے برابر ہیں ایک انسانیت کا قتل اور دوسرا آرٹ اور کلچر کا قتل انسانیت کے زخموں کو تو شاید وقت کا مرہم بھر دے لیکن آرٹ اور کلچر کے جسم کے زخم شاید کبھی نہ بھر پائیں کیونکہ یہ زخم ہر اس انسان کے دل پر لگے ہیں جو انسانوں سے آرٹ سے اور کلچر سے محبت کرتا ہے فرانس کے درد میں ہر وہ شخص شامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح آرٹ کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتے اسی طرح پیریس کے بغیر آرٹ بھی مکمل نہیں ہوتی موسیقی موسیقی